اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیوی شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اسے کہتے ہیں پہاڑی چکن کڑاہی نام سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پہاڑوں پر ریسٹورنٹ میں بنائی جاتی ہے چکن کڑاہی اور خاص طور پر جو میں نے چکن کڑاہی بزاتے خود اپنی فیملی کے ساتھ کھائی ہے نتیہ گلی کا ہوتل ہے افاق ہوتل بہت خوبصورت ہے اس ہوتل کی کچھ تصویریں اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے ہم فیملی کے ساتھ لاسٹ یار وہاں گئے تھے اور سپیشل یہی کڑاہی کہانے گئے تھے وہاں کی سجی بھی بہت مشہور ہے چاروں طرف سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر اور ایک خائی کے کنارے بنا اپن ہوتل جس کا ویو اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر ٹیبل حاصل کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے تو آج وہاں کی سپیشل کڑاہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے یہ چکن ہے لیک پیس والا جسے کہتے ہیں سوفٹ میٹ لیک پیس کے ساتھ جو ہڈی والا گوشت ہوتا ہے تقریباً میرے پاس تین پاؤ ہے اچھا یہاں پر ٹوماتر لیے ہیں میں نے تقریباً آٹھ سے دس عدد ہیں یہ بڑے سائز کے ٹوماتر ان کی پیسٹ بنا لی ہے اچھا یہ پیاس لسن ادرک تینوں کو ہلکا سا سوتے کریں آئل میں اور ان کی پیسٹ بنا لیں بس یہ چیزیں ہیں چھٹ پٹ بنے گی یہ کڑاہی مرشاللہ بہت مزیدار تو چلیں ایک پین میں میں نے لیا ہے آئل اچھا یہاں پر آئل جو ہے وہ اس میں زیادہ ڈلتا ہے عام کڑاہی کی نسبت اس میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے تو وہ جو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے فیلحال ہم اس آئل میں گرم ہوتا ہے تو ہم اپنی جو پیسٹ ہم نے بنائی ہے ہلکی سی سوتے کی ہوئی پیاس لسن ادرک تینوں چیزیں دو درمیانے سائز کے پیاس ہیں بڑے نہیں درمیانے سائز کے تو ان کو اچھی طرح سے ہم کر لیتے ہیں آئل میں ذرا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور ان میں جو تھوڑا سا وارٹر تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا تھا پیسٹ بنانے کے لیے وہ پانی بھی خوش ہو جائے گا تو ان کو تھوڑا سا ہم ہلا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو نمک مرچ ڈالیں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے سائیڈ پر لکھا ہوا بھی ہم ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ لیجئے گا تو چلیں یہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون بھر کر نمک ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا کم زیادہ کر لیجئے گا پنچ آف حلدی ہے اچھا یہ میرے پاس ہے سرخ درڑ مرچ جو کٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے سوکھا دنیا ہے ایک ٹیبل سپون اسی طرح میرے پاس کالی مرچ ڈالے گی اس میں سرخ نہیں ڈالے گی کالی مرچ ہے یہ ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہی زیرہ ہے چلیں ان کو مسالوں کو اچھا طرح ہم جو پیسٹ ہماری ہے اس میں مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اچھا طرح سے یہ فرائی ہو جائے تو یہ ہماری پیسٹ ہو گئی ہے تیار تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کر رہے ہیں سارا چکن ایڈ کر کے تو اچھا اس میں چکن کو زیادہ فرائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہمیں اس کی کلر کی ٹینشن ہے کیونکہ ہم نے ڈالنی ہے ٹوماتروں کی جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھی ہے اچھا ٹوماتروں کی پیسٹ بناتے وقت اس میں پانی مت ایڈ کیجئے گا اپنا ٹوماتروں کو جو پانی ہوگا اسی میں پیسٹ بنا لیجئے گا تو اس کو ہم تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جو ہمارے پیاز اور جو مسالے ہیں اس کے ساتھ چکن کو مکس کرنے کے بعد اب جو میری پاس ٹوماتروں کی جو پیسٹ ہے پوری جو گرینڈ کیے ہوئے ٹوماتر سمجھ لیں یہ میں نے شامل کر لیے اب یہ اسی پانی میں یہ گوشت کر لے گا اور فل آگ میں ہم نے اس کو فل جو ہمارا چولہ ہے ہم نے فل رکھنا ہے اپنا کیونکہ ہم نے پانی خوش کرنا ہے چکن جلدی پک جاتا ہے اسی ورہ سے ہم نے اس کو فل آنچ پر ڈھک کر تو چھوڑ دے پانی خوشک ہونے کے لیے تھوڑی دیر بعد اس کو میں چیک کرتی جاؤں گی تھوڑی دیر بعد کہ کتنا پانی خوشک ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے تو دیکھیں کافی پک رہا ہے تیز آنچ پر ہی پکانا ہے ہم نے ہلکی نہیں کرنی بن جائیں گے خراب ہو جائے گا اس طرح ہم نے تیز آنچ پر ہی اس کو پکانا ہے دیکھیں کافی زیادہ پانی ریڈیوز ہو چکا ہے ٹوماتروں کا ٹوماتروں نے پانی چھوڑا چکن نے بھی پانی چھوڑا تو یہ ہم نے تیز آنچ پر اسی طرح ہی دھک کر خوشک کرنا ہے پانی کو چلیں میں نے اس کو پھر سے ڈھک دیا ہے مزید اس کو ہم تیز آنچ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پانی خوشک ہوتا رہے اس کی آنچ آپ نے ہلکی نہیں کرنی یہ دیکھیں بابلز آپ کو نظر آ رہے ہیں فل تیز آگ ہے تو کافی زیادہ پانی مجھے لگ رہا ہے کہ ریڈیوز ہو گیا ہے پان سے سات منٹ بعد میں پھر سے چیک کر لیتی ہوں اس کو ایک بار دیکھیں کافی زیادہ پانی اس کا کم ہو چکا ہے ٹوماتروں کا اور آئل بھی ہمارا اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اس میں میں ایک ٹیبل سپون بھر کر سبز مرچ ان کو پیس لیں یا پھر آپ ثابت ڈال لیں آپ کی مرضی ہے نہیں تو میں نے پیس لی ہے زیادہ اچھا فلیور آ جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ہم پھر سے اس کو ڈھک کر تیز آنچ پر پانی خوشک کر لیتے ہیں چلیں کافی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ پانی خوشک ہو گیا ہے دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل بھی ہمارا سارا اوپر آ چکا ہے کلر اتنا پیارا ٹوماتروں کی وجہ سے ریڈ کلر ہو رہا ہے اور کڑاہی ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کا ڈھکن ہٹا کر اس کو آہستہ آہستہ بھوننا شروع کرنا ہے اسی طرح ہی میں اس کو بھونتی جاؤں گی اس کا ڈھکن ہٹا لینا اب ڈھکن نہیں دینا اوپر کیونکہ کافی زیادہ پانی روڈیو سوچکہ تھوڑا سا رہ گیا ہے ہم اس کو اب بھون لیتے ہیں ایسے ہی تیز آنچ پر بہت ہی مزیدار بنتی ہے یقین کرے جھٹ پڑ بن جاتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے آپ بنائیں گے آپ کی گھر والے آپ کی تعریف کریں گے کہ واقعی کوئی چیز کھلائی ہے آپ نے اور بہت آسان ہے مطلب کہ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور ٹیسٹ اس کا تو لا جواب ہوگا تو چلے میں اس کو بھون رہی ہوں آہستہ آہستہ اسی طرح ہی آئل اچھی طرح سے نکل آئے گا آپ چاہیے اچھا یہ جو آئل ایکسٹر ہم نے بھوننے کے بعد اس کو آئل کو ہم سائٹ پر کر لیں گے یہ آئل جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کسی اور سالن میں یوز کر لیجئے یا پھر آپ جو پلاو بنائیں اس میں ڈال لیجئے بہت زبردست پلاو کا ٹیسٹ آئے گا تو میں آئل نکال لیتی ہوں جو ایکسٹر آئل ہے جتنا مجھے ضرورت ہے میں اتنا رہنے دوں گی باقی سارا ایکسٹر آئل میں سائٹ پر کر لیتی ہوں نکال کے جتنی مجھے ضرورت تھی آئل کی میں نے صرف اتنا رہنے دیا ہے باقی نکال دیا ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی کہ کتنی زبردست بنیے چلے میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں کوئی اتنا زیادہ ہم نے اس کو اچھا اگر یہاں پر بھونا ہوا زیادہ یہ میرے پاس ہے بھونا ہوا ساتھ لگا ہوا مسالہ تو اگر مطلب کہ آپ کو اس طرح کا نہیں پسند تو تھوڑا سا پانی آدھا کپ تقریبا پانی لے کر تو اس میں اُبال کر ڈال دیجئے ہلکی آنچ پر پانچ منٹ دھم دیجئے تھوڑا سا زیادہ رسمی ساتھ جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے گا تو میں نے تو یہ خوشک خوشک بنایا ہے کیونکہ ہم نے ایسے ہی کھایا تھا تو آپ کی فیملی اگر زیادہ ہے زیادہ لوگ ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو مسالے والا کر سکتے ہیں بزار کی تندور کی روٹی کے ساتھ کھا کر دیکھیں مارشاللہ بہت بہت ٹیسٹ بنتا ہے میری گارنٹی ہے ایک دفعہ بنائیں گے تو اس کی فرمائش بار بار آئے گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہستے مسکراتے رہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ